کہتے ہیں کہ یہ صدی کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے لیکن میں تو ایسا نہیں سمجھتی کتابوں سے عشق کی پچھلی صدیاں بھی کتابوں سے عشقی ہی صدیاں تھی اور آنے والی صدیاں بھی کتاب کے بغیر ناممکن ہیں بلکہ کاغذ اقباری کاغذ کے اندر گوشت لپٹ کر آتا تھا قیمہ لپٹ کر اسی میں ہم وہ بھی پڑ جاتے تھے وہ خون آلود کاغذ جو تھا جب ہم نے نکالا گوشت دھونے کے لیے تو وہ تو ادھر پڑا ہوئے اور ہم پورا بیٹھ کر کے افثانہ پڑھ رہے ہیں جو اس اقبار میں کسی وقش آیا ہوگا پھر تو بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹا ایک تو کراچی یونیسٹی کی لیبریری وہاں سے آپ ایک وقت میں تین کتابیں بھی ایشو کرا سکتے ہیں اندب ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سماجی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کو انسان بناتا ہے اور اگر آپ بہت زیادہ ادب سے کٹ جائیں گے تو پھر جانوری رہ جائیں گے شروع میں تو میں ایک دفعہ لکھ کر اس کو دیکھتی بھی تھی اب تو میں جو پہلی رائٹنگ ہوتی ہے وہی فائنل ہوتی ہے سیون فلس کے پیجز پرڈے یہ میرا روز لکھنے کا اور میری کتابیں اس وقت چودہ پندرہ سولہ بلکہ سترہ کتابیں آ چکی ہیں اس میں چھے کتابیں لٹریچر کی ہیں جس میں میرا سفر نامہ ہے ایک سفر نامہ ایران کا ہے انیس سو تیرہ میں میں ایران گئی تھی سعودی عرب کے میں میں نے گیارہ شہر گھومے اور سعودی عرب کے حوالے سے ایک سفر نامہ میرا دشت امکان کی حوالے سے آ چکا ہے اس میں حج اور عمرے کی بھی تفصیلات ہیں اور وہ جو گیارہ شہر ہم نے دیکھے تھے ان کی بھی تمام تاریخی چیزیں مل گئی ہیں اور افسانوں کی تین مجموعے ہیں جس میں پہلا تھا دست قاتل اور دوسرا تھا بار ہستی اور تیسرا مجموعہ ہے میرا افسانوں کا ماتم یک شہر ارزو تو غلامی اسلام میں غلامی کا تصور یہ ایک میری کتاب ہے اصل میں غلامی کے اوپر یا اس طرح کے اسلامی تاریخ کے موضوعات کے اوپر پاکستان کے اندر بہت کم لکھا گیا تو یہ وجہ تھی کہ میں نے اپنا ادارہ قرطاس اسٹیبلش کیا جس سے اب تک ہم ایک سو پینسٹ کتابیں جو ہیں وہ شائع کر چکے ہیں اور ہمیں یہ بالکل شکایت نہیں ہے کہ لوگ کتابیں نہیں خریدتے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہماری ایک کتاب میری ہے سیرت نگاری کا آغاز و ارتقہ اس کو پرائز اس کو صدارتی ایوالڈ بھی ملا ہے تو ایک تو کتاب میری جو شعوبیت ہے وہ بھی کراچو یونسٹی کا پروجیکٹ تھا اور ایک جو کتاب خوارج جس کا اب تھرڈ ایڈیشن آنے والا ہے وہ بھی کراچو یونسٹی نے مجھے گرانٹ دی تھی اور کام کرنے کے لیے ایک سے ڈیر سال متعین ہوتے ہیں وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے دو کتابیں لکھی تھیں اللامہ اقبال اور مسلم اسپین اور دوسری کتاب تھی اللامہ اقبال اور افغانستان اس کے علاوہ ایک کتاب میری ہے مختار سقفی کے اوپر مختار سقفی کے اوپر دیکھیں بہت سی کتابیں اسلامی ہسٹری کے حوالے سے ایسی ہیں جو لکھ دی گئیں پچاس ساٹھ ستر سال پہلے اس کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوا مختار سقفی کے اوپر بھی قرشیت فارق کی ایک کتاب میں نے دیکھی تھی قرن اول کا ایک مدبر تو وہ جب میں نے پڑھی تو اور وہ نایاب سی کتابیں ملتی بھی نہیں ہے میں نے لائبریری سے لے کر کے پڑھی تھی تو میں نے کہا ایسی ایسی شخصیات ہماری کیونکہ میری فیلڈ یہی ہے میری فیلڈ امید ہے بنو امیہ میری فیلڈ ہے جس کے اندر میری سپیشلائزیشن ہے اسی میں میں نے پی ایش ڈی کیا تھا میرا پی ایش ڈی کا تھیسس جو ہے وہ عرب اور موالی کے نام سے اس کا بھی تھرڈ ایڈیشن آ چکا ہے اسلامی ہسٹری کے حوالے سے پاکستان میں آپ دیکھئے بہت بہت کم کام ہوئے ہسٹری پر تو ہوا ہے اسلامی ہسٹری کو اگر آپ دیکھ لیں تو بہت کام آٹومنز کے ہسٹری آپ ڈھونڈے جائیں آپ کو کوئی نہیں ملے گی ملے گی تو وہی انڈیا کے جو سکولرز جنہوں نے لکھ دی تھی وہ ترجمہ ہو کر کے جس کے کاپی رائٹ لے لیے گئے تھے اور اس کے بعد اس کو شائع کیا جا رہے ہیں یہ نہیں کوئی نیا کام نئی تحقیق تراجم کے بعد کتابوں کے اندر نئی اٹھان نئے ریسرچ نئی تھیریز یہ ساری چیزیں اسلامی ہسٹری میں ہوئی نہیں رہی ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور ایک میری کتاب ہے جدید ترکی یہ دو ہزار ایک میں شائع ہوئی تھی اور میں نے اپنے طالب علموں کی ضرورت کے پیش نظر کیونکہ ہمارے یہاں مارڈن مسلم ورڈ کا ایک پیپر پڑھائے جاتا ہے جس کے اندر ترکی شام اور عراق اور سعودی عرب وغیرہ کو پڑھائے جاتا ہے تو ترکی اس میں بہت ایک یعنی شروع بھی ہم ترکی کرتے ہیں اور زیادہ ویٹیج بھی ترکی کو ملتی ہے کیونکہ وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے تاریخ شروع ہوتی ہے تو یہ اس پر میں نے پھر اپنے طالب علموں کی ضرورت کے پیش نظر ایک کتاب لکھی تھی جدید ترکی میری ایک اور کتاب ہے جو میں نے 93-94 میں لکھی تھی یہ بھی میں نے اپنے ایم اے کے سٹوڈنٹ کی ضرورت کے حوالے سے لکھی تھی کیونکہ اس میں ایک کورس ہے ایم اے میں آپشنل کورس ہے کلچر ان سیویلائزیشن کے حوالے سے تو اس پر بھی کوئی کتاب نہیں ملتی تھی جو کتابیں تھیں وہ ویسٹرنز کی لکھی ہوئی تھی انہوں نے اسلامی کلچر کے اوپر دس بارہ صفحے لکھے ہوئے تھے اور ادر کلچر کے اوپر زیادہ مٹیریل تھا جبکہ ہمارا کورس اسلامی کلچر اور اسلامی سیویلائزیشن کی اوپر تھا اسلامی ہسری کی ایکسپرٹ ہیں آنکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن لوگ پوچھتے تھے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں آپ بتائیں شام میں کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر میں نے کتاب لکھی تھی تاریخ شام اور اس کے اندر شروع سے لے لیا تھا شام کی تاریخ کو ابتدا سے جہاں سے ان کی تاریخ ملتی ہے لیکن جو موجودہ فرسٹ ورڈ وار کے بعد کا جو شام ہے اس کو میں نے زیادہ ایمفیسس کیا اور یہ جو خانہ جنگی ہے جس کے اندر کون کون سے ممالک انوالو ہیں ان کو بھی لے لیا اور ایک کام جو میرا بڑا ہے جسے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ کسی قابل ہے وہ یہ ہے کہ ابن اسیر کی القامل فی التاریخ کا ہم ترجمہ مکمل کر رہے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج میں جو ہوں وہ ڈاکٹر نگار سجاد زہیر صاحبہ صاحب کے گھر پہ موجود ہوں اور گھر پہ کیوں موجود ہوں کہ کچھ سال پہلے ایک کتاب مختار سقفی عالم اسلام کا ایک مدبر کتاب کے اوپر میری نظر پڑھی تو کتاب پڑھنے کے بعد مجھے جستجو ہوئی کہ ان صاحبہ سے ملا جائے اور ان کی جتنی بھی تحقیق ہے جتنی بھی کتابیں ہیں جو انہوں نے شائع کی ہے اس کے بارے میں ان سے معلومات لی جائے اور کون کون سی کتابیں انہوں نے شائع کی ہے اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ آج ہم ان کا ایک انٹرویو چھوٹا سا کنڈک کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ بنو امیہ کے اوپر جو ہے وہ پی ایج ڈی کی بھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ یہ صدی کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے لیکن میں تو ایسا نہیں سمجھتی کتابوں سے عشق کی پچھلی صدیاں بھی کتابوں سے عشقی صدیاں تھی اور آنے والی صدیاں بھی کتاب کے بغیر ناممکن ہیں میرا تو کتاب کے ساتھ ربط جو ہے وہ اس وقت سے ہے جب یہ نہیں مجھے معلوم تھا کہ مطالعہ اور کتاب اور اصل میں گھر کا ماحول اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے میری گھر میں ہر طرف کتابیں ہم مجھے نظر آتی تھی کوئی ڈیکوریشن پیسز نہیں ہوتے تھے البتہ کتابیں ہر طرف نظر آتی تھی میری امی بلکل ہاؤس وائف تھی اور بڑی فنہ فی البیت قسم کی خاتون تھی سارا دن جب ہماری آنکھ کھلتی تھی وہ کام سے اور آخر وقت تک ان کے کام چلتے رہتے تھے رات تک لیکن میں یہ دیکھتی تھی کہ دوپہر میں اتنا بری طرح تھک کر کے لیٹنے کے بعد بھی وہ کتاب اٹھاتی تھی اور کتاب پڑھتے پڑھتے سوتی تھی اور رات میں بھی سونے سے پہلے وہ کتاب ضرور اٹھاتی تھی اور پڑھتی تھی یہ انڈیا کی بات ہے الہاباد میں ہم ہوتے تھے اور امی کی تین بڑی جہازی سائز علماریاں تھی وہ ان کی کتابوں سے بھریوی تھی اسی دریقے سے میرے والد ایم بی بیس ڈاکٹر تھے لیکن وہ ایم بی بیس ڈاکٹر تھے لیکن ان کی بھی ذوق مطالعہ اتنا زیادہ تھا کہ شام رات کے کھانے کے بعد انہوں نے ضرور مطالعہ کرنا ہے اور دو تین گھنٹے کرنا ہے پھر وہ نوٹس بھی لینا تو یہ ایک ایسا ماحول گھر کا بنا ہوا تھا کہ ہم خود ہی بخود کتابوں کے ساتھ جڑ گئے تھے پھر اس کے بعد یہ شوق جو ہے وہ ہمارے زمانے میں آنا لائبریری ہوا کرتی تھی اب تو اس کا کوئی تصور نہیں رہ گیا لیکن آنا لائبریری سے کتابیں ہم روز کی بنیاد پر کتابیں آتی تھیں ہم بہن بھائیوں کے اندر وہ سرکل گردش کرتی رہتی تھی ہم جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے کیونکہ انہیں واپس بھی کرنا ہوتا تھا اور بعض جیسے ابن صفی کے یعنی صرف یہی نہیں کہ ابن صفی کے نوول انہوں سے لے کر کے قرتل این حیدر کے آگ کے دریا تک سب کچھ جو میں نے پڑھا وہ آنا لائبریری سے پڑھا اور اس لیے کیونکہ وہاں سے کتابوں کا حصول بہت آسان تھا شام رات کا سودہ صرف رات میں میری بھائی جاتے تھے لینے کے لیے اور واپس آتے ہوئے ایک دو نوول یا ایک دو کتابیں جو ہم فرمائش کر کے ان سے منگواتے تھے وہ بھی ساتھ آ جاتی تھی اور پھر ہم ہم بہن بھائیوں میں باریاں لگتی تھی کہ اب انہوں نے پڑھ لیا اب انہوں نے پڑھ لیا اور چونکہ امی ابو کو بھی کتابوں کا بڑا شوق اور ذوق تھا لہٰذا ہمارے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی بس میرے والد کبھی کبھی اس طرح کی کتابیں جیسے نوولز ہیں اور جہسوسی لٹریچر ہے اس کو دیکھ کر کے وہ کبھی کبھی کہتے تھے ارے بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو تم لوگ اور یہ پڑھو اور وہ کوئی مذہبی کتاب ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہم وہ بھی پڑھ جاتے تھے یعنی کیونکہ ایک کریز ہی تھا ایک طرح سے جس کاغذ کے اندر لپٹ کر کے گوشت ابھی تو اس زمانے میں پلاسٹک میں گوشت وشت نہیں آتا تھا پلاسٹک کی تھیلیوں میں بلکہ کاغذ اقباری کاغذ کے اندر گوشت لپٹ کر آتا تھا قیمہ لپٹ کر ہم وہ بھی پڑھ جاتے تھے وہ خون آلود کاغذ جو تھا جب ہم نے نکالا گوشت دھونے کے لیے تو وہ تو ادھر پڑھا ہوئے اور ہم پورا بیٹھ کر کے افسانہ پڑھ رہے ہیں جو اس اقبار میں کسی وقت شایئے ہوگا تو یہ ایک کیفیت تھی ہمارے بچپن کی اسی سے آگے بڑھتے چلے گئے اسکول کی لائف میں بھی جو دوستیں ملی جو سہلیاں ملی وہ پڑھنے کے شوقین ہمارے زمانے میں اصل میں دیکھئے لڑکیوں کے لیے اور تھا بھی کیا ٹی وی وغیرہ تھا نہیں اس زمانے میں سمارٹ فون تھا نہیں سوشل گیدرنگ سہلیوں وغیرہ کیا آنا جانا وہ کوئی بھائی لے کر جائے گا تو جائیں گے اور ابو لے کر آئیں گے تو آئیں گے تو یہ ساری جو سوشل ہمارے اوپر جو پابندیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے لڑکیاں اس زمانے میں تو بلکل باہر نہیں نکل پاتی تھی تو پھر کیا رہ گیا پھر یہی رہ گیا کہ ہم گھر میں بیٹھیں ریڈیو سنیں اور کتابیں پڑھیں تو اس میں ہم بڑے طاق تھے اور بڑے سب ہی تھے میری سارے بہن بھائی ہم سب کے اندر یہ بڑا ذوق آیا تھا پھر اس کے بعد کالیج کالیج کے اندر یہ فائدہ ہوا کہ کالیج کی لائبریری مل گئی کالیج کی لائبریری میں پورا لٹریچر کا سیکشن ہوتا تھا سارے اہم نوولز وہاں موجود تھے انگریزی لٹریچر بھی وہاں موجود تھا اس کے علاوہ سائنس کی کتابیں اور جو درسی کتابیں معامل کتابیں جو ہوتی اس ساری چیزیں ہمیں کالیج میں مل جاتی تھی اور وہاں پر ایشو نہیں ہوتی تھی کتابیں وہ بھی ہم نے پھر پرنسپل سے بات کر کے اور ٹیچروں کی کشامت درامت کر کے کہ بھئی تو پھر یہ ہوا کہ چلیں بھئی ٹھیک ہے ہفتے کو کتاب ایشو ہو جائے گی اتوار کو آپ پڑھ لیں اور پیر کو واپس کر دیں ہمیں یہ پابندی بھی ہم نے بڑی انگیز کر لی اور بڑے خوش خوش یہ پابندی ہم نے لی ہر سیٹرڈے گوم نوول ایشو کرا لیتے تھے اور پڑھتے تھے اور سارا اتوار کوئی کام نہیں کرنا گھر میں کوئی کام دھام نہیں کرنا بس نوول پڑھتے رہنا اور اس کو رات تک ختم کرنا اور اگلے دن جا کے کالیج میں واپس کرنا اس کے بعد جب یونیورسٹی پہنچے ہیں تب تو نہ پوچھیں پھر تو بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹا ایک تو کراچی یونیورسٹی کی لیبریری وہاں سے آپ ایک وقت میں تین کتابیں بھی ایشو کرا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ جو ہمیں وہاں پہ سرکل ملا سبسیڈری سبجیکٹ میں آئی آر کے سٹوڈنٹ بھی پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ بھی اسلامی ہسٹری کے بھی جنرل ہسٹری کے بھی یہ ساری سٹوڈنٹس سبسیڈری کلاسز کے اندر اکھٹے ہوتے تھے یا کمپلسری کلاسز کے اندر اکھٹے ہوتے تھے وہاں پر ہم مل کر کے گروپ ریڈے دیا فرس کر لیجئے میکاولی کی کتاب کی بادشاہ کا نام لے دیا کسی نے اب پڑھنا تو ایسا ضروری ہے کہ اب وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو اس طرح سے جتنا میں نے کراچی اینورسٹی کے چار سال تین سار آنرز کے اور ایک سال ایم اے کا ان چار سالوں میں جتنا میں نے مطالعہ کیا آنے والے چالیس سالوں میں میں اتنا مطالعہ نہیں کر سکی بہت شاید ہی کوئی دن ہوتا ہے جس دن ہم نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو اور پوری پوری پڑھ جاتے تھے اگر وہ دو سو صفے کی گھہتو اور اگر دو سو صفے سے زیادت کی ہے تو دو دن میں پڑھ لی تو تین دن میں پڑھ لی قرط الائین کے جو موٹے موٹے نوولز ہیں آگ کا دریا فلا فلا چلے وہ پانچ دن میں پڑھ لیا لیکن بس یہی دیوانگی تھی بس یہی ایک سب سے زیادہ شوق اور ذوق کی بات تھی یہی کرتے کرتے البتہ جب اس کے بعد جب میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد جب مجھے بچوں میں مصروف ہونا پڑا ساتھ ہی میری جوب شروع ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ مطالعہ تو اپنی جگہ تھا لیکن لٹریچر سے رابطہ ختم ہو گیا پھر نوول وغیرہ پڑھنے کا پھر وقت نہیں ملتا تھا بس صرف یونیورسٹی کی جوب کی وجہ سے چونکہ مجھے لیکچرز تیار کرنے پڑھتے تھے تو میں بس یہ کرتی تھی کہ ہسٹری کی کتابیں پھر زیادہ پڑھی گئیں لہٰذا اس کے بعد جتنا وقت میرا ٹیچنگ کا تھا اس وقت تک میں صرف اسلامی ہسٹری پڑھتی رہی اور کبھی کبھی مو کا مزہ بدلنے کے لیے سفر پر گئے تو کوئی نوول ساتھ لے کے گئے کوئی سفر نامہ ساتھ لے لیا مجھے سفر نامے بھی پسند ہیں آٹو بائیگریفیز بائیگریفیز یہ ساری چیزیں مجھے بہت پسند ہیں تو ان میں سے کوئی سے بھی کتاب اٹھا لیتے تھے اور سفر میں ہم پڑھتے رہتے تھے تو یہ بس رہ گیا تھا لٹریچر سے یہ ناتا رہ گیا تھا آپ یوں سمجھ لیں کہ اوڑ دو لٹریچر سے یا کسی بھی لٹریچر سے میرا تقریباً پندرہ سال ناتا بالکل کٹا رہا ٹوٹا رہا مگر اس دوران میں میں ہسٹری ضرور پڑھتی رہی اسلامی ہسٹری اور اس کے بعد جب اپنی موضوع کے اوپر ایک حد تک قابو پا لیا تو پھر وقت ملنے لگا کہ ہم دوسری کتابیں بھی دیکھیں لہٰذا پھر دوبارہ سے لٹریچر جو تھا وہ زندگی میں داخل ہو گیا اصل میں لٹریچر کو آپ چھوڑ نہیں سکتے عدب ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سماجی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کو انسان بناتا ہے اور اگر آپ بہت زیادہ عدب سے کٹ جائیں گے تو پھر جانوری رہ جائیں گے یعنی آپ کا لہجہ درشت ہو جائے گا آپ ایک غصہ کرنے والے آپ ایک فضول سے انسان ہو جائیں گے لیکن آپ ایک خوبصورت انسان اس وقت بنیں گے جتنا زیادہ آپ اپنے لٹریچر کے ساتھ اپنے عدب کے ساتھ جڑیں گے وہ عدب آپ کے اندر عدب پیدا کرتا ہے تو یہ اس چیز کی وجہ سے میں نے عدب کو کبھی چھوڑا تو نہیں ہاں البتہ اس کے ساتھ ناتا رشتہ مد و جذر آتے رہے ہیں اس کے اندر اپنی پروفیشنل لائف کی وجہ سے اسی کے جس وقت ہم اپنے پروفیشنل میں داخل ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ جی اب آپ لکھیں کیونکہ وہ ہماری پروفیشنل ریکوائرمنٹ تھی ہمارے آرٹیکلز ہونے چاہیے جرائت کے اندر انٹرنیشنل ریسرچ جنرلز کے اندر ہمارے آرٹیکلز چھپنے چاہیے تو جب یہ لکھنے اور لکھنے سے تو خیر کوئی پریشانی تھی ہی نہیں کبھی ہمیشہ لکھا اور اتنا آرام سے لکھا کہ شاید مجھے شروع میں تو میں ایک دفعہ لکھ کر اس کو دیکھتی بھی تھی اب تو میں جو پہلی رائٹنگ ہوتی ہے وہی فائنل ہوتی ہے الحمدللہ تو یہ وقت کے ساتھ آتا ہے یہ چیز آپ کے اندر پریکٹس کے ساتھ آئے گی جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا زیادہ قلم کی اوپر آپ کی گرفت مضبوط ہوگی جتنے زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ موضوعات کی اوپر آپ کی گرفت مضبوط ہوگی اور آپ کو بولنے میں آسانی ہوگی یہ تو بڑے مطلب عام سے قائد کلیہ ہے تو اس لئے لکھنے میں بھی مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا بلکہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ اگر میں نہ لکھوں تو میں چڑچڑی ہو جاتی تھی میں نہ پڑھوں تو مجھے غصہ آنے لگتا تھا اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ بس مجھے کوئی سکون سے بیٹھ جانے دے ایک طرف اور میں جو پڑھنا چاہ رہی ہوں وہ مجھے پڑھ لینے دے جو میں لکھنا چاہ رہی ہوں بس وہ مجھے لکھ لینے دے تو اس کی وجہ سے لائف آپ دیکھیں یہ چیز بڑی ڈیمینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر یا جو لوگ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کے مزاج کی اس مزاج کی اس خامی کو یا مزاج کے اس پہلو کو وہ انگیز کرتے ہوں مجھے خوش قسمتی سے میرے شوہر ایسے تھے سجاد زہیر صاحب خود تو بینکر تھے لیکن لکھنے پڑھنے کا انہیں بھی بہت شوق تھا تو انہوں نے میرا مزاج سمجھ لیا تھا کہ یہ چڑ چڑی ہو رہی ہے اس کا موڈ آف ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سے تھوڑا سا سپیس دے دیا جائے اس کو تنہائی دے دی جائے اور یہ اپنا لکھ لے اور پڑھ لے اور اس طرح سے میری کتھاریسز جو ہے وہ میری لیکچرز کے ساتھ بھی چلتی رہی میری لکھنے پڑھنے کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی چلتی رہی اور یہی چیز جس یہی وجہ ہے کہ شاید میں ایک بڑی ٹھیک ٹھیک نارمل لڑک خاتون ہوں کیونکہ یہ چیز اگر دیکھیں آپ کے اندر ایک ابنورمیلیٹی ڈیولپ کر دیتی ہے اگر آپ اپنی کتھاریسز نہ کر سکیں اگر لوگ یا تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں بولتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے ان کی کتھاریسز ہو جاتی ہے آرٹ ورک ہوتا ہے اس سے ان کی کتھاریسز ہو جاتی ہے میری ہوتی ہے لکھنے سے تو اس طرح سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک نارمل انسان رہے تو آپ کوئی اپنی کتھاریسز اس طرح سے کرتے رہنا چاہیے اور اس کے یہ کئی رنگ ہیں آپ میوزک سن سکتے ہیں موسیقی اچھی سن سکتے ہیں جو آپ کے لئے سودنگ ہو اور اسی طرح سے آرٹ کا سارا کام لکھنا پڑھنا تو یہ ساری چیزیں زندگی میں میرا نیک خیال کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو جب میں نے کچھ نہ پڑھا ہو چاہے اخبار کا کوئی آرٹیکلی ہو چاہے کوئی کتاب ہو اور شاید ہی کوئی دن ایسا ہو شاید ہی ہوں گے ڈھونڈنے پر مل جائیں گے جب میں نے کچھ نہ لکھا ہو یعنی چاہے وہ میں ایک پیج لکھوں چاہے میں بے ایک وقت پانچ صفحات لکھ لوں فل اسکیپ پانچ صفحے جو میرا ایوریج بنا جتنے ہزار صفحے ایک دن بیٹھ کر کے اسی طرح سے ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ کتنا آپ نے لکھا اب مجھے اس وقت تو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ کتنا لکھا میں نے کہا پتہ نہیں کتنا لکھا لیکن بہت لکھا تو اس کے بعد میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا کہ کتنا لکھا ہوگا میں نے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ سیون فل اسکیپ پیجز پر ڈے یہ میرا روز لکھنے کا چاہے میں کسی کتاب کو کیونکہ اس زمانے میں فوٹوکاپی مشین نہیں ہوا کرتی تھی سٹوڈنٹ لائف کی بات کر رہی ہوں میں تو اس زمانے میں فوٹوکاپی مشین نہیں ہوتی تھی یہ اگر ہوتی تھی تو ہمارا جیب خرچ اتنی نہیں ہوتا تھا کہ ہم فوٹوکاپی کرا لیں تو ہم پوری پورے آرٹیکل لکھتے تھے یعنی فرض کر لیں عبد الرحمان الداخل کے اوپر ایک آرٹیکل مجھے نظر آیا ریاست علی ندوی کی کتاب میں اور مجھے وہ کتاب نہیں مل رہی ہے میرے پاس بھی نہیں ہے تو میں بیٹھ کر کے لائبریری میں پورا آرٹیکل چاہے وہ بیس صفحے کا ہو یا بائیس صفحے کا ہو یا پچاس صفحے کا ہو ہم پورا آرٹیکل لکھتے تھے اور اگر ہم دو سہلیاں ہیں یا تین سہلیاں ہیں تو ہم دس دس صفحے ڈیوائٹ کر لیتے تھے تو وہ سارا اگر آپ لکھنے کا عمل بھی شامل کریں اور جو میں کریٹیو رائٹنگ کرتی ہوں وہ سب بھی اگر آپ شامل کریں تو سیون پیج فل اسکیپ پیج پرڈے کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا تھا کسی دن نہیں بھی لکھتی پورا دن نہیں لکھا لیکن کسی دن زیادہ لکھ لیا تو جو ایوریج ہے وہ یہ بنتا ہے تو یہ لکھنا اور یہ پڑھنا یہ تو میری زندگی اور پھر یہ جو لکھنا لکھنے میں ایک موضوع آپ نے یعنی موضوع منتخب ہوا ہے تو لکھنا اب یہ آسان ہے تو جب میں اسلامی ہسٹری ہی کو لے کر بیٹھ گئی اسلامی ہسٹری ہی میرا اوڑنا بیچھوانا بن گیا تو پھر میں نے جو لکھنا شروع کیا وہ اپنی کتابوں کے حوالے سے اور میری کتابیں اس وقت چودہ پندرہ سولہ بلکہ سترہ کتابیں آ چکی ہیں اس میں چھے کتابیں لٹریچر کی ہیں جس میں میرا سفر نامہ ہے ایک سفر نامہ ایران کا ہے انیس سو تیرہ میں میں ایران گئی تھی اور اس کا سفر نامہ انیس سو پندرہ میں آ گیا تھا انیس سو پندرہ میں میں ٹرکی گئی تھی اور تقریباً بیس بائیس دن ہم نے وہاں گزارے تھے لیکن انفورچنٹلی واپس آنے کے بعد وہ جو تصویریں ہم نے وہاں کھینچی تھیں وہ فائل میری موبائل میں سے غائب ہو گئی ڈیلیٹ ہو گئی کسی طرح کیا ہوا اور جو نوٹ سوٹس لیے تھے وہ پھر میں ان کو میں سفر نامی کی شکل نہیں دے سکی اس لیے ایک دفعہ پھر ترکی جاؤں گی کیونکہ ترکی ہے بھی بہت خوبصورت بہت کہ آپ بار بار جائیں ایران بھی بہت اچھا ساف سترہ ملک ہے ایران میں بھی مجھے بڑا مزا آیا ایران کی ایک بات اچھی یہ بھی ہے کہ وہ سستہ بھی ہے یعنی وہاں پر آپ کم خرچ کے ساتھ اور کافی دن بیس بائیس دن ہم ایران میں رہے تھے تو وہاں پر ہم نے کچھ مشہد بھی مشاہد بھی دیکھے مذہبی جو مزارات ہیں وہاں پر بھی ہم گئے قوم وغیرہ وہاں بھی گئے اور جہاں پر ہسٹوریکل ہمیں ملا یعنی ایران کو بیس بائیس دن میں اس طرح دیکھا نہیں جا سکتا اس کے لئے میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ دو سے تین مہینے آپ لیں اور بہت سکون کے ساتھ ایک ایک شہر میں آپ کم سے کم پانچ ماہ ساتھ ساتھ ایک ایک ہفتہ رکھیں تو آپ کو وہاں کی بہت سی باتیں تو ایران اور ٹرکی اور سعودی عرب میں تو میرے چونکہ ہزبنٹ وہاں پر جاپ کرتے تھے لہٰذا سعودی عرب میں تو میرا آنا جانا ہوتا تھا سال میں دو چکر لگتے تھے سعودی عرب میں میں نے گیارہ شہر گھومے اور سعودی عرب کے حوالے سے ایک سفر نامہ میرا دشت امکان کے حوالے سے آ چکا ہے اس میں حج اور عمرے کی بھی تفصیلات ہیں اور وہ جو گیارہ شہر ہم نے دیکھے تھے ان کی بھی تمام تاریخی چیزیں مل گئی ہیں اسی طریقے سے ابھی ہم پچھلے سال اسی سال بلکہ کوویٹ سے کوویٹ کو سپریڈ ہونے سے چند دن پہلے ہم وہاں گئے تھے مصر اور مصر میں بھی مگر مصر ہم نے گیارہ بارہ دن ہی لگائے کم وقت لگا لیکن اس کا سفر نامہ ہر لہزہ نیا تور وہ میرا خیال ہے آج کل میں چھپ کر کے آ جائے گا انشاءاللہ یہ میرے سفر نامے ہیں اور افسانوں کی تین مجموعے ہیں جس میں پہلا تھا دست قاتل اور دوسرا تھا بار ہستی اور تیسرا مجموعہ ہے میرا افسانوں کا ماتم یک شہر عرضو اس پر بھی بڑے مزے کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے احباب میں سے ایک صاحب نے کبھی یہ کومنٹ کیا کہ بھئی یہ محترمہ جو ہیں نگار صاحبہ یہ سال میں ایک افسانہ لکھتی ہیں کیونکہ ان کے تین افسانے چھپے ہیں تین افسانوں کے مجموعے ہیں اس میں جتنے افسانے ہیں اتنے ہی سال سے یہ لکھ رہی ہیں لہٰذا سال میں ان کا ایک ہی افسانہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک خیر دلچسپ بات تھی اس کے علاوہ میرا ایک شیری مجموعہ ہے شائر میں اپنے آپ کو بالکل نہیں کہتی نہ اپنے آپ کو شائرہ کہتی ہوں نہ متشائرہ کہتی ہوں یہ میری فیل نہیں تھی لیکن میں کچھ لکھ لیتا ہے انسان جیسے باتھروم سنگنگ ہوتی ہے اس طرح کچھ لکھ لیا تو وہ احباب نے اس کو جمع کر کے شائعہ بھی کروا دیا اس کا ہے سواد شام سے پہلے لیکن میری اصل فیل جو ہے وہ تحقیق ہے اور علمی کتابیں ہیں اس حوالے سے بھی میری بارہ پندرہ کتابیں جو ہے وہ آ چکی ہیں ایک کتاب میں نے بہت پہلے لکھی تھی بکلٹ تھی وہ غلامی کے اوپر اس کو بعد میں میں نے دوبارہ سے اس کو کتابی شکل دی تھی تو غلامی اسلام میں غلامی کا تصور یہ ایک میری کتاب ہے اصل میں غلامی کے اوپر یا اس طرح کے اسلامی تاریخ کے موضوعات کے اوپر پاکستان کے اندر بہت کم لکھا گیا ہے بہت کم لکھا گیا ہے اور انڈیا میں جو کچھ ادارے تھے دار المسننفین ہے اور ندوت العلماء وغیرہ ان لوگ یہاں پر البتہ جو کام ہوا ہے اسلامی ہسٹری پر اسی کام کو پاکستان نے کاپی رائٹ لے کر کے ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں انہوں نے ان سے کاپی رائٹ لے کر کے انہی کتابوں کو یہاں پہ چھاپنا شروع کر دیا تو اسلامی ہسٹری کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے اسلامی ہسٹری کی کتابیں لوگوں کو نہیں ملتی جس زمانے میں میں پڑھا رہی تھی کراچھو یونسٹی میں میں نے دیکھا کہ تالیب علموں کے پاس کتاب ہی نہیں ہے وہ ایک کتاب جو لیر لیر ہو گئی اس کی فوٹو سٹیٹ فوٹو سٹیٹ فوٹو سٹیٹ وہی تالیب علم جو ہے وہ کتابوں کی شکل میں اسی کتاب کو استعمال بسال کے طور پر ریاست علی ندوی کی تاریخ اندلس اب اندلس کے اوپر دوسری جو کتابیں ہیں وہ بائیسٹ ہیں ہم جب اپنے تالیب علموں کو اندلس کی ہسٹری پڑھائیں تو ہم کہتے تھے بھئی دیکھو دوزی کو پڑھو تو سو سمجھ کے پڑھنا یہ بائیسٹ ہے فلاو کو پڑھو تو ذرا سو سمجھ کے پڑھنا اسکارٹ کو پڑھو تو ذرا سو سمجھ اور پھر یہ جو انگلیش میں جو کتابیں تھی اسکارٹ کی ہوئی یا لین پول وغیرہ کی ہوئی یہ بچے ہمارے جو اسلامی ہسٹری میں جو بچے آتے تھے تالیب علم آتے تھے وہ اتنے معنوس نہیں ہوتے تھے انگریزی سے انہیں اردو میں ہی پڑھنا ہوتا تھا تو انگریزی پڑھنے والے تو تین تالیب علم ہوتے تھے اور اردو میں سوال جواب کرنے والے اور لیکچر سننے والے سترسی ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا آخر ہماری ذمہ داری تھی تو یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ میں ذرا مجھے فراغت ملی تو میں اپنا ایک پبلشنگ ادارہ بنا لوں گی تاکہ وہاں سے میں اسلامی ہسٹری کی کتابیں شائع کروں صرف ایک ادارہ نفیس اکیڈمی اسلامی ہسٹری کی کتابیں اس زمانی میں چھاپ رہا تھا بعد میں ایک دو اور بھی آگئے تو لیکن اسلامی ہسٹری کی اوپر اتنی کوالیٹی تباہ ذات کتابیں نہیں آ رہی تھیں وہ تراجم کر آ کے شائع کر رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے پھر اپنا پبلشنگ ادارہ قائم کر لیا اور وہ پبلشنگ ادارہ اب میرا بیٹا دیکھتا ہے سعود اور اس میں قرطاس اور اس میں اس حوالے سے ہم اسلامی ہسٹری کی کتابیں بھی لے کر آئے ہیں اسلامی ہسٹری کے اوپر آپ سمجھئے کہ جو بہترین انگریزی کی کتابیں ہیں ان کا ہم نے ترجمہ کر آ کے بھی شائع کیا ہے اب تک ہم تقریباً ایک سو پیسٹھ کتابیں شائع کر چکے ہیں یہ ایک دو سال سے جو ذرا حالات خراب ہوئے ہیں ایکنومکلی ڈپریشن میں ہم گئے ہیں اور ہر چیز کی قیمتیں بڑھی ہیں تو کاغذ کی قیمت بھی بڑھی ہے ان کی قیمت بھی بڑھی اس کی وجہ سے ہماری پبلشنگ کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوئی ہیں لیکن کچھ بھی ہو ہم اس چیز کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری نوجوان نسل کیلئے بھی ایک بڑی ضرورت ہے یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے بھی ایک ان کو لکھنے پڑھنے کا مواد جو ہے وہ ملتا رہتا ہے تو یہ وجہ تھی کہ میں نے اپنا ادارہ قرطاز اسٹیبلش کیا جس سے اب تک ہم ایک سو پینسٹھ کتابیں جو ہیں وہ شائع کر چکے ہیں اور ہمیں یہ بالکل شکایت نہیں ہے کہ لوگ کتابیں نہیں خریدتے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہماری جو اچھی کتابیں ہیں الحمدللہ ساری اچھی ہیں لیکن اس میں سے جو عقائد کی کتابیں ہیں زیادہ تر وہ تو بہت فروغت ہوتی ہیں الفرق بین الفرق ہوئی اور الملل والنہل ہوئی اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں علی محسن صدیقی صاحب میرے استاد ان کی جو کتابیں عقائد کے اوپر یہ تو بہت سیل ہوتی ہیں ہماری ہیں تو خوارج میں نے لکھی تھی یہ کتاب وہ بھی اب تیسرا ایڈیشن اس کا آ رہا ہے تو ہماری کتابوں کے الحمدللہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچویں ایڈیشن تک نوبت آ جاتی ہے تو ہمیں یہ شکایت نہیں ہے کہ کتابیں لوگ نہیں خریدتے کتابیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں البتہ کچھ ملک ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے کتاب دشمن پبلیشر ضرور ہیں جو ایک کتاب لکھیں گے دو سو صفے کی اور اس کی قیمت رکھ دیتے ہیں پانچ ہزار روپے یعنی ایک مزاق ہے اور یہ اس طرح کی لوگوں نے ہمارے ہمارے جو طبقہ تھا پڑھنے لکھنے والا انہیں بڑا ڈسکریچ کیا اور ہم اپنی قیمتیں بھی اس طرح کی رکھتے ہیں کہ تعلیب علم خرید لیں یا یہ کہ ایک میڈل کلاس قاری جو ہے کتابیں خرید سکتا ہے ہماری لوگر میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا بھی قرطاس کی کتابیں خرید سکتا ہے اتنی ہم کم قیمت رکھیں کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ بزنس نہیں ہے یہاں پر ہمارا مقصد ہے پروموشن آف علم علم کی جتنی زیادہ ترویج ہو سکے وہ ہمارا مقصد ہے اور اسی حوالے سے پھر میں نے کتابیں لکھیں جب میں نے دیکھا کہ سٹورنٹس کے پاس ان حوالوں سے لکھنے پر مطلب پڑھنے کا مٹیریل ہی نہیں ہے اردو میں انگریزی میں تو مل جاتی ہیں کتابیں لیکن پھر وہی بات کہ انگریزی پڑھنے والے تین تعلیب علم اردو پڑھنے والے ستر تعلیب علم تو کیسے ان کی ضروریات کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے تو پھر میں نے ایسی بھی کتابیں لکھیں جو ہمارے تعلیب علموں کے لیے بھی ضرورت جن کی پڑھ سکتی تھی ان میں ایک کتاب میری ہے سیرت نگاری کا آغاز و ارتقہ اس کو پرائز اس کو صدارتی ایوالڈ بھی ملا ہے اسی طرح سے میری اس میں میں نے ابتدائی تین سو سال کے اندر سیرت نگاری کی ڈیولپمنٹ بتائی ہے اسی طریقے سے ایک کتاب ہے الخوارج یہ تو ایک پروجیکٹ تھا جو کراچی اینورسٹی آرٹس فیکلٹی سے مجھے ملا تھا یہ بڑا اچھا ہے کراچی اینورسٹی کے اندر یہ بات بڑی اچھی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو ریسرچ گرانٹ دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ پیسے لیں اور یہ اسسسٹنس لیں اور آپ ہمیں کوئی ریسرچ ورک کر کے دیں اور وہ ریسرچ ورک تھا میرا یہ خوارج کے اوپر ایک میرا ریسرچ ورک تھا شعوبیت چھپوائی ہے وہ یونیورسٹی نے نہیں چھاپی لیکن یونیورسٹی نے مجھے اس کے لیے گرانٹ دی تھی جس کے لیے میں نے پاکستان میں کئی علاقوں کا سفر بھی کیا وہاں کی لائبریریز کو وزٹ کرنا بھی میرے لیے آسان ہو گیا پھر مجھے ایک اسسسٹنٹ مل جاتا تھا جو آپ کے لیے کمپوس کر دے گا اور یہ ساری اسسسٹنس اور یہ ساری چیزیں مل جاتی تھی تو ایک طرح سے آپ کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے یونیورسٹی تو یونیورسٹی نے مجھے دو دفعہ مطلب دو دفعہ میں نے پروجیکٹ انہوں نے بنا کے دیا اور انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور میں نے اس پہ کام کیا تو ایک تو کتاب میری جو شعوبیت ہے وہ بھی کراچھو یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا اور ایک جو کتاب خواریج جس کا اپتھرڈ ایڈیشن آنے والا ہے وہ بھی کراچھو یونیورسٹی نے مجھے گرانٹ دی تھی اور کام کرنے کے لیے ایک سے ڈیڑھ سال متعین ہوتے ہیں وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں اور اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو ساری گرانٹ واپس کرنی پڑتی اور یہ ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے تو اس طرح سے میری دو کتابیں یہ بھی تھی اس کے علاوہ ایک یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں نے ایک دفعہ اس طرح کا پروگرام شروع کیا وہ تھا کہ اقبال کی اوپر کتاب یا قائد اعظم کی اوپر کتاب یا پاکستان کی اوپر اگر آپ کتاب لکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے کالیج تک لیول کے بچوں کے لیے تو تو بھی وہ اس میں بھی گرانٹ دیتے ہیں اس حوالے سے میں نے دو کتابیں لکھیں تھی گرانٹ کہہ لیں یا انعام کے طور پر آخر میں وہ اتنا دے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے جو کتاب شائع کی اس کے سارے ایکسپنسز نکل آتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے دو کتابیں لکھیں تھی اللامہ اقبال اور مسلم اسپین اور دوسری کتاب تھی اللامہ اقبال اور افغانستان یہ انٹر تک کے طالب علموں کے حوالے سے ہیں دو کتابیں میری یہ بھی آئیں اس کے بعد موقع نہیں ملا لکھنے کا ایک میری کتاب ہے جو ابھی آئی ہے ریسنٹلی مقالات تاریخی اور اس کے اندر میرے یہ کووٹ کے اندر چونکہ ہم فارغ بیٹھے ہوئے تھے کوئی کام نہیں یونیورسٹی یونیورسٹی تو خیر میں ریٹائر ہو چکی ہوں ویسے بھی لیکن یہ جو ہمارا قرطاز کا کام تھا یہ بھی بند پڑا ہوا تھا کیونکہ وہ لڑکے نہیں آتے تھے کام کرنے کے لیے تو پھر کیا کریں سارا دن فارغ تو میں نے اپنی یہ کتاب مرتب کر لی تھی مطالعات تاریخی قریباً سو ڈیڑھ سو کے قریب ہیں لیکن اس میں سے منتخب سولہ یا سترہ مقالات جو ہیں وہ اس کے اندر میں لے آئی ہوں اور بھی اسی طرح سے کتابیں جو ہیں وہ لائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ تین سفر ناموں کا تذکرہ میں نے آپ سے کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک کتاب میری ہے مختار سقفی کے اوپر مختار سقفی کے اوپر دیکھیں بہت سی کتابیں اسلامی ہسٹری کے حوالے سے ایسی ہیں جو لکھ دی گئیں پچاس ساٹھ ستر سال پہلے اس کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوا مختار سقفی کے اوپر بھی قرشیت فارق کی ایک کتاب میں نے دیکھی تھی قرن اول کا ایک مدبر تو وہ جب میں نے پڑھی تو اور وہ نایاب سی کتابیں ملتی بھی نہیں ہیں میں نے لائیبریری سے لے کر کے پڑھی تھی تو میں نے کہا ایسی ایسی شخصیات ہماری کیونکہ میری فیلڈ یہی ہے میری فیلڈ امید ہے بنو امیہ میری فیلڈ ہے جس کے اندر میری سپیشلائزیشن ہے اسی میں میں نے پی ایش ڈی کیا تھا میرا پی ایش ڈی کا تھیسس جو ہے وہ عرب اور موالی کے نام سے اس کا بھی تھرڈ ایڈیشن آ چکے تو چونکہ یہ میری فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر بڑی شخصیات ہیں بڑی شخصیات ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے مختار سقفی تو پھر اپنے ذوق اور شوق سے پھر میں نے مختار سقفی کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی اس کا بھی سیکنڈ ایڈیشن آیا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر ابھی بہت اضافے کی اور گنجائش ہے بہت گنجائش ہے اور تو اس طرح سے میری یہ جو کتابیں ہیں مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اور کوئی کام نہیں ہے یہی کام ہے لکھنے پڑھنے کا ریٹائرمنٹ میری بھی ہے دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار چودہ سے دسمبر دو ہزار چودہ تو تقریباً پانچ سال ہو جائیں گے دسمبر میں تو ان پانچ سالوں میں میرا اور کوئی زیادہ کام نہیں ہے یہی کہ میں اپنا ریسرچ ورک کرتی رہوں لکھتی رہوں پڑھتی رہوں اور اپنا پبلشنگ ادارے کو دیکھتی رہوں جو زیادہ کام تو اب مارکٹنگ کا ہی سارا کام تو سعود کرتے ہیں لیکن باقی یہ سارا کام مجھ ہی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے کتاب چھپے گی پھر اس کو پورا دیکھنا پوری کتاب کا پڑھنا اس کے اوپر کبھی مقدمہ لکھنا کبھی یہ سارے کام پھر جو تراجیم ہم کرواتے ہیں یہ ایک بڑا کلوقتی کام ہے تو یہ بھی میرا ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کے علاوہ ہم ایک ریسرچ جرنل نکالتے تھے علی ایام کے نام سے یہ تقریباً اب اس کا گیارمہ سال شروع ہو گیا تو دس سال تک ابھی گیارمہ سال جو ہے ابھی تک یہ بالکل پابندی کے ساتھ نکلتا ہے ہر جولائی جون اور دسمبر میں یہ شائع ہوتا ہے اب تک اس کے اکیس شمارے جو ہیں وہ آ چکے ہیں جب ہم نے اشاعت کے تیسرے سال میں تھے تو ایچ اسی سے ہم نے اس کو ریکنیشن لے لی تھی اس کی اور تقریباً یہ سات آٹھ سال تک ایچ اسی ریکنائز جرنل کے اندر یہ رہا تھا لیکن اس کے بعد اب ہم اس کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر ہم باؤنڈ ہو جاتے تھے ریسرچرز جو ہوتے ہیں یا طالب علم جو ہوتے ہیں ان کے مقالات شائع کرنے کے لیے ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا مقالات آتے ہیں کہ یہ شائع ہوگا تو ان کو پی ایش ڈی کی ڈگری ملے گی یا ان کی اگر وہ لیکچرر ہیں تو وہ پھر پروفیسر اور اسسسٹنٹ پروفیسر بن سکتے ہیں تو ان کو مقالات کے اشارت کی ضرورت تو وہ ضرورت کے تحت لکھے گئے مقالات جو شائع ہو رہے تھے علیہ یام میں اس سے اس کا میار متاثر ہو رہا تھا تو اب ہم نے اچ اسی کا بینر ہٹا دیا ہے اور اب ہم اس کو ایک بلکل ایک سول ریپریزنٹیٹیو آپ سمجھ لیں کہ اسلامی ہسٹری کے حوالے سے اس جریدے کو لے کر کے اب ہمارا آگے بڑھنے کا پروگرام ہے جس کے ہم اسلامی ہسٹری کے حوالے سے زیادہ تر لیٹریشر بھی ہے اس کے اندر لیکن زیادہ تر اس کا جو شعبہ ہوگا وہ اسلامی ہسٹری کے حوالے سے اسلامی ہسٹری کے حوالے سے پاکستان میں آپ دیکھئے بہت بہت کم کام ہوئے ہسٹری پر تو ہوا ہے اسلامی ہسٹری کو اگر آپ دیکھ لیں تو بہت کام آٹومنز کے ہسٹری آپ ڈھونڈے جائیں آپ کو کوئی نہیں ملے گی ملے گی تو وہی انڈیا کے جو سکولرز جنہوں نے لکھ دی تھی وہ ترجمہ ہو کر کے جس کے کاپی رائٹ لے لیے گئے تھے اور اس کے بعد اس کو شائع کیا جا رہے ہیں یعنی کوئی نیا کام نئی تحقیق تراجم کے بعد کتابوں کے اندر نئی اٹھان نئے ریسرچ نئی تھیریز یہ ساری چیزیں اسلامی ہسٹری میں ہوئی نہیں رہی ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور اتنا اپنے آپ کو بھی میں بلیم کرتی ہوں بہت کچھ کر لینا چاہیے تھا بارہ چودہ کتابیں لکھ کر کون سا تیر مار لیا اور بھی بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا اسی وجہ سے میں کوئی کانفرنس اسلامی ہسٹری کے حوالے سے نہیں چھوڑتی اور یہی میری بڑی مصروفیت رہ گئی ہے یہی میرا سمجھ لیجئے کہ ان دنوں کا بلکہ ہمیشہ سے روٹین بھی رہا ہے اور یہی میری بڑی خوشکسمتی کی بات ہوتی ہے کہ جو آپ کا شوق ہو وہ آپ کی وہی آپ کا پیشہ بھی ہو تو چونکہ میرا شوق لکھنا پڑنا تھا اور میرا پیشہ ٹیچنگ ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ کمبائن ہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ نتھی ہیں اور ایک چیز دوسرے کے بغیر نہیں چلتی لہٰذا اس وجہ سے میرا شوق بھی بڑھتا چلا گیا اور اس کے حوالے سے میری ریسرچ بھی لوگوں کے سامنے آتی چلی گئی ایک میری کتاب ہے جدید ترکی یہ دو ہزار ایک میں شائع ہوئی تھی اور میں نے اپنے طالب علموں کی ضرورت کے پیش نظر کیونکہ ہمارے یہاں مورڈن مسلم ورڈ کا ایک پیپر پڑھایا جاتا ہے جس کے اندر ٹرکی شام اور عراق اور سعودی عرب وغیرہ کو پڑھایا جاتا ہے تو ترکی اس میں بہت ایک یعنی شروع بھی ہم ترکی سے کرتے ہیں اور زیادہ ویٹیج بھی ترکی کو ملتی ہے کیونکہ وہ یہ اس پر میں نے پھر اپنے طالب علموں کی ضرورت کے پیش نظر ایک کتاب لکھی تھی جدید ترکی دو ہزار ایک میں شائع ہوئی تھی اس کا پھر ایڈیشن ختم ہو گیا ایک ہزار کی تعداد میں چھپی تھی اب میں اسی کتاب کو ریوائز کر رہے ہوں اور آٹومن ہسٹری یعنی ٹویلڈ نائنٹی نائن سے لے کر کے سلاج کا جب آناتولیا میں آئے تھے یہاں سے لے کر کے اور طیب اردگان تک کے پورے اس میں آٹومن ہسٹری بھی پوری آ جائے گی اور جدید ترکی کو ریوائز کر کے اس کے اندر شامیل کر دیا جائے گا امید ہے چار چھے مہینے میں آج کل میں اسی پروڈیکٹ پہ کام کرے ہوں تو ایک تو یہ کتاب آ جائے گی اور کتاب کا نام جو ابھی تک میں نے سوچا ہے وہ ہے ترکی سلطنت سے جمہوریت تک یہ کتاب انشاءاللہ چار ایک مہینے میں آ جائے گی میری ایک اور کتاب ہے جو میں نے 93-94 میں لکھی تھی مطالعہ تہذیب یہ بھی میں نے اپنے ایم اے کے سٹورنٹ کی ضرورت کے حوالے سے لکھی تھی کیونکہ اس میں ایک کورس ہے ایم اے میں آپشنل کورس ہے کلچر ان سیویلائزیشن کے حوالے سے تو اس پر بھی کوئی کتاب نہیں ملتی تھی جو کتابیں تھی وہ ویسٹرنز کی لکھی ہوئی تھی انہوں نے اسلامی کلچر کے اوپر دس بارہ صفحے لکھے ہوئے تھے اور ادھر کلچر کے اوپر زیادہ میٹیریل تھا جبکہ ہمارا کورس اسلامی کلچر اور اسلامی سیویلائزیشن کے اوپر تھا تو اس میں بھی طلبہ کو بہت مسائل کا سامنا تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی تھی مطالعہ تہذیب اس کتاب کو بھی صدارتی اوارڈ ملا ہے اور اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آ چکا ہے اور اب تیسرے ایڈیشن کے لیے میں اس کو ٹھیک کر رہی ہوں اس میں مزید ایک دو چیپٹرز کا اضافہ کرنے کا ارادہ ہے اس کے بعد یہ جو عرب سپرنگ آئی تھی دوہزار بارہ میں جو ایک دم ایک طوفان کے طور پر ایک ریولوشن چلا عرب ورلڈ کے اندر اور کئی ممالک کو لپیٹ میں لیتا ہوا یہ شام پہنچا تو شام میں ہر جگہ سے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے لیبیا میں اور سعودی عرب میں نے اس کو اپنے طور پر ایڈریس کیا لیکن یہ شام میں ابھی تک بارہ تقریباً نو سال ہو رہے ہیں ان کی خانہ انیس سو بارہ سے لے کر ابھی انیس سو بیس آنے والا ہے تو اس سے آٹھ نو سال مسلسل یہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت میں ہے شام تو اس وقت جب لوگ شام کے بارے میں خود میں کنفیوز ہوتی تھی اور لوگ بھی جب سوال پوچھتے تھے کہ بھئی آپ تو اسلامی ہسٹری کی ایکسپرٹ ہیں آنکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن لوگ پوچھتے تھے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں آپ بتائیں شام میں کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر میں نے کتاب لکھی تھی تاریخ شام اور اس کے اندر شروع سے لے لیا تھا شام کی تاریخ کو ابتدا سے جہاں سے ان کی تاریخ ملتی ہے لیکن جو موجودہ فرسٹ ورڈ وار کے بعد کا جو شام ہے اس کو میں نے زیادہ ایمفیسس کیا اور یہ جو خانہ جنگی ہے جس کے اندر کون کون سے ممالک انوالو ہیں ان کو بھی لے لیا کون کون سے نون اسٹیٹ ایکٹرز انوالو ہیں وہ سارے اس کو لے لیا سوپر پاورز کون کون انوالو ہیں وہ سب لے لیا تو خود میرے لیے بھی یہ سارا صورتحال کھل کر کے سامنے آ گئی اور وہ کتاب فوراں ایک سال کے اندر اندر وہ نکل گئی ایک چھوٹا سامنے پھر کرد کا مسئلہ اٹھا تھا کردوں کا مسئلہ اس پر بھی میں نے مجھ سے کافی لوگ پوچھتے تھے یہ کردوں کا کیا ایشو ہے بھئی کیوں نہیں ان کو ایک الگ ریاست ملتی بھئی کیا ہے اس طرح سے تو پھر میں نے اس پر بھی ایک بکلٹ لکھ دی تھی وہ میں نے فیس بک پر پہلے قصطوار لکھا فیس بک پر اپنے وال پر پھر اس کے بعد اس کو مزید بہتر کیا تو وہ اخبارات میں چھپ گیا پھر اس کو مزید بہتر کر کے میں نے ایک بکلٹ کی شکل دے دی اور یہ بکلٹ بھی موجود ہے اسی طرح سے روحنگیا میں جو برما کے برمی مسلمان ہیں جب ان کے اوپر مصیبت آئی تھی اور یہ بڑے بہت برا حال ہوا تھا ان کا تو یہ بھی دو سال پہلے ایک بڑا ہاٹ ایشو تھا تو اس پر بھی میں نے ایک بکلٹ لکھ دی تھی روحنگیا مسلمانوں کا علمیہ لیکن چونکہ میٹر کم تھا تو زیادہ کتابی شکل تو نہیں دے سکے لیکن اس کو اویرنیس کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ روحنگیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک بکلٹ لکھ دی تھی اور ایک کام جو میرا بڑا ہے جسے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ کسی قابل ہے وہ یہ ہے کہ ابن عصیر کی القامل فی التاریخ کا ہم ترجمہ مکمل کر رہے ہیں اس سے پہلے کچھ اداروں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کسی نے ایک جلد کا جامعہ عثمانیہ سے دو جلدوں کا ہوا وہ ہے یہاں پر ایک دائرہ معارف المعین تھا وہاں سے بھی دو جلدوں کا ہوا وہ ہے تو یہ تقریبا تین جلدیں ہیں بنو عباس بنو امیہ تک تو ہوا وہ ہے اور بنو عباس کے ابتدائی دو خلیفہ کو لے کر کے منصور تک یہاں تک ہوا وہ تھا ترجمہ ہم نے اس کا ترجمہ پورا کر آیا تو جو پہلے کے طرح مترجم تھے ان کا تو ہم نے میٹر ویسے ہی لے لیا اجازت کے بعد اور بعد میں جتنا بھی ترجمہ کا کام کیا ہے وہ میں نے خود ہی کیا ہے ترجمہ کا زیادہ تر کام اور اس میں ہواشی بھی لگائے ہیں اس میں مقدمہ تحشیہ ترجمہ یہ سارا کام کر کے ابھی دو تین دن پہلے ہی القامل کی ساتویں آٹھویں جلد سے ہم فارغ ہوئے ہیں اور نمی جلد جو کہ آخری جلد ہوگی اس پر بھی انشاءاللہ میں جنوری سے کام شروع کر دوں گی چھے اٹھ مہینے میں اس جلد کا بھی مکمل ترجمہ ہو جائے گا تو یہ نو جلدوں میں ابن اسیر کی القامل فت تاریخ ہے اسی طرح سے ایک بعض کتابوں میں بھی چیپٹرز آتے رہے ہیں مثال کے طور پر بڑے بڑا نون نام ہے ڈاکٹر حلیل تکار کا ترکی کے ہیں وہاں پر اردو چیئر میں استاد ہیں تو انہوں نے کشمیر ایشو کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی تو کشمیر دو سیاسی ٹرکیش لینگویج میں ہے اور مجھے ٹرکیش لینگویج نہیں آتی تو انہوں نے کہا تھا آپ انگلیش میں لکھ دیں یا اردو میں لکھ دیں ہم اس کا ترجمہ کرا لیں گے تو میں نے پھر ان کو اردو میں کشمیر کا مسئلہ کے اوپر ایک آرٹیکل دیا تھا جو اس کے اندر موجود ہے تو اسی طرح سے کراچی ایونسٹی کے اندر ہم اخبار نما نکالتے تھے اس میں بھی میرے اداریے اخباری کولمز یہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ پتہ نہیں نہ میں نے کبھی ان کو گنا نہ ان کا میں نے پاس کوئی خاص ریکارڈ ہے اخباری کولمز کا یا میرے جو ایڈیٹوریلز ہیں ایڈیٹوریلز تو محفوظ ہو جائیں گے ظاہر جرنلز کے اندر ہیں تو اس طرح سے بھی بہت زیادہ کام ہے اور اب جب سے یہ فیس بک میں نے جوائن کیا ہے تین چار سال سے تین سال ہو گئے میرا خیال ہے فیس بک جوائن کیا تو اس میں جو بلوکس لکھتی ہوں وہ بھی بعد میں میں سوچ رہی ہوں کہ اس میں بھی بعض اوقات کام کی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی ایک بلوکس کی ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل اس کو بھی دیا جا سکتا ہے اس میں بعض بڑے 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 اہم موضوعات کے پر بھی کئی کئی قصدوں میں میں نے لکھا ہے جس کو بعض فیس بک پر ہی جو میرے پاس نوجوان ایڈ ہیں وہ اس کو پھر ایک شکل دے لیتے ہیں پورا سارے قصدیں ملا کر کے اس کو ایک لمبا چوڑا پیپر بنا لیتے ہیں اور وہ پھر گروپس میں سرکولیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے سارے کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں میرے اندر تو ایک بڑی روح ہے مجھے تو یہ یہ جو ٹیکنک ٹیکنالوجی کی ایج ہے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا میرے لیے تو ممکن نہیں ہے میرے میں تو وہی دیسی سٹائل ہے میرا ابھی تک میں لکھتی ہوں ہاتھ سے لکھتی ہوں پین سے لکھتی ہوں یہ کمپیٹر پہ نہیں لکھ سکتی اب تو لوگ ڈائریکٹ کمپیٹر پہ لکھتے ہیں میں نہیں اس طرح کر سکتی تو میرا وہی دیسی سٹائل ہے بڑی مشکل سے مجھے لوگوں نے کہا کہ بھئی فیس بک پہ آئیں 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 تو پھر میں نے بہرحال فیس بک پر آگئی پھر اس کے بعد بہت لوگوں نے شور مچایا کہ آپ جو اتنا لمبا لمبا لکھتی ہیں تو اس کو آپ ایک لیکچر کی شکل میں اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیں اور اس پہ اپنے لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کریں یہ سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے تھے لیکن میرا بیٹا جو ہے سعود وہ میرا رائٹ ہینڈ ہے تو میرے ابھی تین چار ہی لیکچر ہوں گے اور یہ لیکچرز جو ہیں مختلف یہ ایشو اورینٹیڈ ہے یعنی یہ اسلامی ہسٹری کو لے کر ہم نہیں چل رہے ہیں شروع سے بلکہ ایشو اورینٹیڈ ہے ایشوز ریلیٹیڈ ہے اور جو بھی ایشو آئے گا ہوت بنے گا اس کو ہم لیکچر کی شکل میں آڈینس کو سامنے پیش کرنی کی کوشش کریں گے تو یہ میرا یوٹیوب چینل بھی موجود ہے جس میں تین چار لیکچرز ابھی موجود ہیں سما خراشی کے لیے معذرت بہت بہت شکریہ